سلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ فلو چارٹ کیا ہے اور کہاں پہ استعمال ہوتا ہے یہ فلو چارٹ ایک گرافیکل ریپریزنٹیشن ہوتی ہے ہمارے پروگرام کی یا الگوریدم کی تاکہ ہم اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکے اور اس کو آسانی کے ساتھ ایمپلیمنٹ کر سکے ایک میلی الگوریدم کی ایک گرافیکل ریپریزنٹیشن ہوتی ہے جس کو جو پروگرامر ہوتا ہے وہ پہلے پڑھ لیتا ہے دیکھ لیتا ہے اور پھر اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے وہ پوری طرح سمجھ لیتا ہے کہ میں نے پروگرام میں کرنا کیا ہے پھر وہ آسانی کے ساتھ اس کو ایمپلیمنٹ کر پاتا ہے اب فلو چارٹ کے اندر ڈیفرنٹ سیمبل استعمال ہوتے ہیں جو کہ فلو چارٹ کے ڈیٹا کے فلو کو گرافیکلی ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے جو سیمبل آتا ہے وہ آول شیپ ہوتا ہے جو کہ سٹارٹ یا انڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے بعد آتا ہے ایرو ہیٹ میں ہم دٹا کے فلو کو شو کر رہے ہوتے ہیں دین آتا ہے ریکٹینگل جو دٹا کے پروسیسنٹ کو شو کر رہا ہوتا ہے اور اس میں بھر ایرو ہیٹ ہو ہوتا ہے جو کہ انپٹ اور آوٹپٹ کو شو کر رہا ہوتا ہے این نے آتا ہے ڈیومنٹ شیپ جو کی سینجنٹ لینے کیلئے استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ شیپ استعمال ہوتی ہے لیکن جو بے سینجس ہے وہ یہی ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں اور یہی استعمال ہو رہی ہوتی ہے اب آپ نے اگر سیمپل فلو چارٹ بنانا ہے دو نمبر ایڈ کرنے کا تو وہ کچھ اس طرح کا ہوگا جو آپ کو شور ہو رہا ہوگا یہاں پہ اس میں آپ سٹارٹ میں سٹارٹ کرتے ہیں اس کو فلو چارٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو آؤٹ پر آؤٹ پٹ کر دیتے ہیں اور آخر میں فلو چارٹ کو اینڈ کر دیتے ہوتے ہیں یہ ڈیفرنٹ فیز میں سے گزر کر ایک فلو چارٹ بن رہا ہوتا ہے اب اس کو دیکھ کر آپ آسانی کے ساتھ اس کو پروگرام میں کنورٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی پروگرامر ہے وہ سیمپل فلو چارٹ کو دیکھتا ہے اور اس کو پروگرام میں کنورٹ کر دیتا ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں جیسے کہ پروگرام کی لوجک کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہوتا ہے جو پروگرام کے انڈرسٹینڈ کرنے میں ٹائم لگتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے آپ کم ٹائم میں پروگرام انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں صرف فلو چارٹ کو دیکھ کے اس کے ساتھ ساتھ اس کا ڈس ایڈوانٹج یہ ہے کہ آپ کو فلو چارٹ بنانے میں ٹائم لگتا ہے ٹائم ضائع ہوتا ہے وہ جو پروگرامر ہوتا ہے یا پھر جو بھی آپ کے ڈویلپر ہوتے ہیں پہلے فلو چارٹ ڈیزائن کرتے ہیں سارا اس کے لئے ان کا ٹائم لگتا ہوتا ہے ویڈیو اچھی لگئے ہو تو اس کو لائک کیجئے گا اور مزید ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ